بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا فونکس لرن ٹو پید کا ایک اور لسن ہے جس کا نام ہے گلوڈ سانڈ اور اس سے بہلے ہم نے ایک اور لسن سکھا تھا جو صرف ایک گلوڈ سانڈ کے بارے میں تھا آل اس کو بھی میں نے شامل کیا لیکن اس لسن میں کافی ساری آل اور گلوڈ سانڈ ہیں تو گلوڈ سانڈ ایسی سانڈ کو کہتے ہیں جہاں پہ دو تین لیٹرز مل کے اس طرح کی سانڈ نکالتے ہیں کہ وہ جیسے آپس میں مکس ہوئی لگتی ہیں جیسے گلوڈ چیزوں کو جوڑ دیتا ہے گون جس کو ہم مردو میں کہتے ہیں اس سے چیزیں جوڑ جاتی ہیں اسی طرح ان لیٹرز کی سانڈ ایک جڑی ہوئی ہوتی آپس میں تو لاسٹ لیسن میں ہم نے گلوڈ سانڈ آل کے بارے میں سیکھا تھا اور اس کو ٹیپ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ورڈ جیسے ٹال ہے تو ٹھ اور آل پھر تین انگلیوں سے اس کو گلوڈ سانڈ کو ٹیپ کریں گے تو آل کے ورڈ ہیں ٹال، خال، سمال، خال اور یہ کچھ ایک دو نئی گلوڈ سانڈ ہیں یہاں پہ ایک ہے ایم اور ایک ہے این ایم اور این سپریٹلی ورڈ بھی ہیں لیکن یہاں پہ ہم ایم اور این کو از ایم نہیں بلکہ پارٹ آف ورڈ سیکھیں گے جو کہ ایک ساونڈ اپنے آپ کو رپریزنٹ کر رہے ہیں تو جو ورڈ ہیں ہمارے پاس وہ ہے جی ڈیم، سیم، جیم، یم، سلیم، سپیم تو اس طرح آپ کریں گے س، ایم، سیم، ج، ایم، جیم ان، فن، جس کی اگزمپل ہے رن، کن، پلان، سکن نیکس گلوڈ سانڈ ہیں جی اینگ جیسے کے word ہنگ کے اندر انگ، اونگ اور انگ ہنگ جو ہے وہ اور ورڈ بھی آتا ہے رنگ، فینگ، بینگ، سپرینگ تو اس کو بھی آپ اسی طرح اگر یہ ایک ساونڈ اس سے پہلے ہے لیکن اگر سپرینگ ہوگی تو پھر سپر اور رنگ سپرینگ انگ جو ہے یہ سنگ جیسے ورڈ سنگ ہے اس کو آپ انگ جو اینڈنگ سانڈ ہوتی ہے یا ایزا سفکس ہوتا ہے اس سے کنفیوز نہ ہوں یہ انگ گلوڈ سانڈ ہے جو کہ ورڈ کا جو بیس ورڈ کا پارٹ ہوتی ہے جو آئی اینجی ورڈ کے اند پہ لگایا جاتا ہے وہ سفکس ہوتا ہے اور ٹائم کو شو کرتا ہے جس میں وہ چیز ہو رہی ہے جیسے کہ اگر ورڈ سنگ ہے تو اس کو ہم نے اس کے ساتھ اینڈنگ لگانی ہو تو وہ بن جے گا سنگ گنگ اس کا مطلب ہے کہ سنگ گنگ ابھی ہو رہی ہے لیکن یہ انگ گلوڈ سانڈ ہے جو کہ بیس ورڈ کا پارٹ ہے سنگ، رنگ، دنگ، کنگ، رنگ، آنگ جیسے کہ ورڈ لانگ میں آتی ہے سانگ، ہانگ، سٹرانگ، بلانگ انگ، انورڈ لنگ، سنگ، ہانگ، سٹرانگ، کھلانگ اور یہ کچھ اور ہیں میں نے ساری کٹھی اس لیسن میں کر دی ہیں انک، 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 انک انک جیسے کہ ورڈ بینک میں ہے پھر رنگ، سنگ، ٹھینک، ٹھینک، بلانگ انک، انک، انپنگ، لنگ، سنگ، فنگ، شرنگ ہانک، جیسے ہورن ہونک ہوتا ہے گاڑی کا ہورن ہو تو اس کو ہونک کرتے ہیں بانک، خانک، مانک یہ کم جو ورڈ ہے نا ان میں آفتا ہے کوئی خاص بیس ورڈ مجھے نہیں ملے جس میں جن کی میں ایکزمپل دے سکتی جنک، جنک کہتے ہیں کھوڑے کرکڑ کو اس میں ساؤنڈ ہے انک، بانک، ٹھنک، سکنک اور چنک اس کے علاوہ یہ میں کچھ سینٹنسز دکھیں جن میں انہی میں سے کچھ گلوڈ ساؤنڈ کو اور کچھ ٹرک ورڈ جو ہم نے پچھلی ویڈیوز میں سیکھے میں ان کو یوز کی ہے تو اب میں یہاں پہ یہ کرتی ہوں کہ میں تھوڑا سا مارک کرتی ہوں تاکہ آپ ساؤنڈ کو ہم باکس میں مارک کریں گے جس میں یہ پتا جلے کہ یہ بلی ساؤنڈ ہے اور یہ سفکس ہے اسی طرح ورڈ ساؤنڈ میں بھی آنگ ساؤنڈ آئی ہے ساؤنڈ آئی ہے پھر یہاں پہ یہ جو گوز ہے اس کے ساتھ سفکس ہے اس کو گلوڈ ساؤنڈ آئی ہے اس کو گلوڈ ساؤنڈ ہے اس کے ساتھ گئر میں ہم ہے پھر ہنگ میں ہنگ گلود سانڈ ہے اور اس جو ہے وہ اسی طرح اسی طرح اسی طرح اسی طرح اسی طرح اسی طرح لگتے ہیں بیس ورڈ کے ساتھ بیس ورڈ کلود it is your ring we sleep on the bunk beds bunk میں ankh glute sound اور beds میں s suffix they honk the horn very loudly honk horn میں o-r-n یہ وہ نہیں ہے glute sound نہیں i like to wear pink یہ ہوگی ہماری glute sound اور کچھ سنٹنس پریکٹس کریں جزاکاللہ خیر پر واشنگ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو یا آپ نے کچھ لین کیا ہو تو please مجھے کامنٹس میں بتائیں i will appreciate that allah agi ー میری امیل نی لی کری میر